آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے لوگوں سے ایک ایسی جماعت تیار کی جسے آس ساڑھے چودہ سو سال ہو چکے جس چیز پر وہ متحد تھے وہ توحید تھی جس چیز پر وہ جس کے خلاف تھے وہ شرک و بدت تھا اس دور کا جس چیز نے ان کو مختلف رنگ و نسل سے ایک قبیلے کا حصہ بنایا وہ فکر وہ فکر توحید تھی اس دور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور محبت عقیدہ اور توحید کی بنیاد پر ایک ایسا نظم پیش کیا کہ اگر ایک کٹتا تو دوسرا علم اور جھنڈا سنبالتا اور تیسرا اگر اپنا گردن اور خون پیش کرتا اللہ کی راہ میں تو پیچھے ایک جماعت کھڑی ہوتی تھی جان دینے کے لیے اور یہ وہ لوگ تھے دس دس پندرہ لوگ جاتے اور ریاستوں کی ریاستیں ہلا کے رکھ دیتے نہ نبوعت اللہ نے رومیوں کو دی نہ فارسیوں کو دی نہ مصریوں کو دی اللہ نے آخری وقت کا امام گھڑا کیا تو عرب کی سرزمین سے گھڑا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تئیس سال کی انتک کٹھن خونی توڑ دینے والی اور دل کو چیرنے والی محنت کے بعد رہتی دنیا کو دو بڑے تحفے دیئے ایک قرآن دیا کہ انسانیت اپنی سیاسی اعتبار سے اجتماعی اعتبار سے ریاستی اعتبار سے اپنی معاشرتی اعتبار سے جس جگر پہ بھی ہوگی اللہ کا دیا وا حل دنیا میں آ چکا ہے نبی نے اپنی تئیس سال کی محنت میں اس کے علمی اس کے حصی اس کے معنوی اس کے فیزیلوجیکل اس کے ایبسٹریک ساری اپلیکیشن اس کو دنیا میں دے دی ہے جب بھی انسان چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکے اور دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہتی دنیا تاکہ انسانوں کو دی وہ ہے امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے لوگوں سے ایک ایسی جماعت تیار کی جس سے آج ساڑھے چودہ سو سال ہو چکے دس ایس دی ففٹی سیکنڈ جنریشن آب دی مسلم امہ ٹوٹی ہے پھوٹی ہے کمزور ہے یا زوف ہے مگر آج اٹس ٹیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائیوی ارگنیزیشن آج بھی اگزش کرتی ہے اور آج بھی کارباہ چل رہا ہے چاہے جس بھی حال میں اور اس امت کی سب سے بڑی اینٹ سب سے بڑا وصف اور سب سے بڑی بنیاد تھی عقیدہ اور اخوت جس چیز پر وہ اکٹے تھے وہ توحید تھی جس چیز پر وہ متحد تھے وہ توحید تھی جس چیز پر وہ جس کے خلاف تھے وہ شرک و بدت تھا اس دور کا جس چیز نے ان کو مختلف رنگ و نسل سے ایک قبیلے کا حصہ بنایا وہ فکر وہ فکر توحید تھی اس ٹائم کہ انسانیت کانسٹنٹینوپل سے لے کے پرشیا اور فرم انڈونیشیا ٹو سپین شرک کے ایسے گڑوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس دور کے مورخین لکھتے ہیں ابن اشام لکھتا ہے کہ پانچ یا چھے مباہد ہوں گے اس دور کے اندر جن میں سے کوئی ایک یمن میں تھا ایک کئی فارس کے اندر تھا کئی کئی تھا گنتی کی اس ٹائم پر روشنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور محبت اتحاد اور غیرت عقیدہ اور توحید کی بنیاد پر ایک ایسا نظم پیش کیا کہ اگر ایک کٹتا تو دوسرا علم اور جھنڈا سنبھالتا دوسرا کٹتا تو تیسرا سنبھالتا اور تیسرا اگر اپنا گردن اور خون پیش کرتا اللہ کی راہ میں تو پیچھے ایک جماعت کھڑی ہوتی تھی جان دینے کے لیے اور یہ وہ لوگ تھے دس دس پندرہ لوگ جاتے اور ریاستوں کی ریاستیں ہلا گے رکھ دیتے اس حد تک کہ اس حد تک کہ نظریہ جذبات احساسات ادراکات عقائد تجربات اس کمال اور جمال پہ کھڑے تھے کہ روم کے ایک سپاہ سلار نے بڑے ہی تحقیری جملے بولے خالد بن ولید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم کیا لینے آئے ہو ہمارے پاس کیا عظم لے کے آئے ہو تم یہاں پر پیسہ چاہیے دولت چاہیے اگر یہاں تک پہنچ بھی گیا ہے رومی بورڈرز تک ٹچ بھی کر رہے تو کیونکہ اس دور میں روم سپر پاور تھا فارس دوسری سپر پاور تھی اور مصر تیسری سپر پاور تھی اور تینوں ہی علاقے عرب کو مونی لگاتے تھے اس ٹائم پر کیونکہ ان کیا قبائلی سسٹم اتنا تھا کہ وہ اسے ٹچ ہی نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ خود اپنے آپ اندری مسئلہ ایک بہت بڑا یہاں سے اللہ نے نہ نبوعت اللہ نے رومیوں کو دی نہ فارسیوں کو دی نہ مصریوں کو دی اللہ نے آخری وقت کا امام کھڑا کیا تو عرب کی سرزمین سے کھڑا کیا عربوں کو یہ وصف بلا کہ وہ انسانیت کو لیڈ کریں گے اب آخری دم تک اور جب وہ تحریک جو مکہ کی ان ڈلیوں سے شروع ہی تھی قل لا الہ الا اللہ تفلہو تم لکل عرب والاجم سے جب وہ رومی بہوڈروں تک پہنچی تو بڑے تحقیری جملے اس نے بولے اور جب وہ فارس کے بہوڈر تک پہنچی تو بڑے تاریخی جملے تحقیری جملے بولے کہ تم بچھو اور بچھو اور یہ چھپکنیاں کھانے والی قوم آئے وآج ہم سے بات کرنے کے لیے تو بڑے تاریخی جملے بولے خالد بن ولید ردی اللہ نے یہ سوچ تھی یہ میار تھا یہ انقیاب تھا یہ اعتقاد تھا this was the belief system that was the muslim at that time کہ انہا قومن ہم قوم ہیں وہ نہنو نہبو شرب الدمائی ہمیں خون پینے کا بہت شوق ہے اور ہمیں پتا چلا ہے قدبلہ گانا کہ رومیوں کا خون اس علاقے میں سب سے نیٹھا ہے ہم خون پینے آئیں تمہارا خون پی کے جائیں گے تمہارا یہ وہ نظریے تھے جو زہر کے پیالوں کو عمرت بنا دیتا تھا اس ٹائم پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میند سے ریاستی سطح پہ مسلمان دنیا پہ چھا گئے موسیقی موسیقی